بسم اللہ الرحمن الرحیم مرچ وہ سبزی ہے جس کو ہر گھر کے اندر روزانہ استعمال کیا جاتا ہے ہر سبزی کے اندر اس کو ڈالا جاتا ہے اس کے بغیر کھانے کا تصور نہیں ہے اور جتنی زیادہ استعمال ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ لگائی جاتی ہے اس کے باوجود ذمہ دار اس کو ہر سال بہت زیادہ لگاتے ہیں اور نفع بھی کماتے ہیں اس کو ٹنل میں بھی لگائی جاتا ہے اوپن میں بھی لگائی جاتا ہے ٹرنل کے اندر پچھلے سال لوگوں نے بہت زیادہ پروفیٹ کمائیا اتنا کمائیا کہ اس سال مرش کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بیج کی اوپن میں جن لوگوں نے لگایا تھا ایک تو ان کی پروڈکشن لیٹ آئی دوسرا بیماری زیادہ جلدی آ گئی اور ریڈ بھی نیچے گر گیا پروڈکشن بھی کم تھی ریڈ بھی اچھا نہیں تھا جس کی وجہ سے اوپن میں لگانے والے لوگوں کو کوئی زیادہ اچھا پروفیٹ نہیں ملا لگایا جاتا ہے اس کے بیٹ کا سائز کیسا ہوتا ہے اور کچھ اور باتیں ہم مرش کی فصل کے بارے میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اسلام علیکم دوستو آپ میرے ساتھ ہاں یہاں فارم چینل پر میرے ساتھ رہے گا آج کی سب سے اہم بات کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے کاروبار کے اندر شریک کرنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار کے اندر شریک ہو جائیں گے تو ہمارے پروفیٹ کے اندر کوئی بھی کمی نہیں کر سکتا ان کو اپنے کاروبار میں شریک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ان کا حق ہے جو ان کا حصہ ہے دسوہ حصہ پانچوہ حصہ جو بھی آپ مخصوص کریں اس کو اللہ کی مخلوق کے اندر تقسیم کریں انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہمیں مرچ کی پنیری ٹنل کے لیے کب کاش کرنی چاہیے شفٹ کب کرنی چاہیے اوپن کے لیے کب کاش کرنی چاہیے اور اس کو کب شفٹ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو مرچ کو کاش کیا جاتا ہے واکنگ ٹنل یا ہائی ٹنل میں اس کے لیے پنیرییں پندرہ سیپٹمبر کو لگا دی جاتی ہیں جن کو تیس دن کے بعد واکنگ ٹنل یا ہائی ٹنل کے اندر شفٹ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد موسم آتا ہے دسمبر کے بعد اس کی پنیری کو کاش کر دیا جاتا ہے جس کو شفٹ کیا جاتا ہے جب کورے کا ختم ہو جاتا ہے پندرہ فروری کے بعد تو یہ وہ تین ٹائم ہے جن کے اندر عام طور پر مرچ کو کاش کیا جاتا ہے ٹائم کی مرچ کو کاش کیا جاتا ہے اس کے علاوہ گرمیوں کے اندر بھی اس کو کاش کیا جاتا ہے لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہو جاتا ہے مرچ کی پنیری جو گرمیوں کے اندر لگائی جاتی ہے مطلب اگر آپ اس کو سپٹمبر کے اندر لگاتے ہیں تو میکسیمم تیس دن کے اندر تیار ہو جاتی ہے سردیوں کے اندر مطلب دسمبر کے اینڈ میں جو اوپن فارمنگ کے لیے لگائی جاتی ہے اس کو تیار ہونے کے اندر تقریباً چالیس دن لگ جاتے ہیں یہاں پہ ایک پوائنٹ بہت اہم ہوتا ہے جو ہر بندے کا سوال ہوتا ہے کہ کیا ہے میں مرچ لگاؤں گا تو مجھے پروفٹ ہوگا یا نہیں ہمارا کبھی بھی اس چیز پر فوکس نہیں ہوگا کہ مجھے پروفٹ ہوگا یعنی ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ میں اپنی فصل کی زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کس طریقے سے لے سکتا ہوں کیونکہ پروڈکشن کو اچھا کر لینا کسی حد تک ہمارے ہاتھ میں ہے ریٹس کو اچھا کر لینا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو جو چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس کے اوپر اپنے دماغ کو خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہے اس کے اوپر محنت کر کے اپنے فائدے کو بڑھا لیا جائے اور نقصان ہونے کا اگر خطر ہے تو اس کو کم سے کم کر لیا جائے اب یہاں سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو لگانے کے لیے بیڈ کا سائز کتنا ہونا چاہیے تو واکنگ ٹنل اور ہائی ٹنل میں جو اس کو لگایا جاتا ہے تو اس کے بیڈ کا سینٹر ٹو سینٹر فاصلہ چار فٹ رکھا جاتا ہے جس کے اندر اس کے بیڈ کی اوپر والی جگہ جہاں پہ مرچ لگنی ہے جیسا کہ آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہا ہے تو یہ دو فٹ جگہ رہا جاتی ہے دو فٹ نیچے پانی کے لیے دو فٹ اوپر مرچ کو لگانے کے لیے جس کی دونوں سائیڈوں کے اوپر دو لائنیں لگا دی جاتی ہیں ایک لائن دائن طرف ایک لائن بائن طرف اور اگر اس کو ہم لو ٹنل کے اندر لے کر جاتے ہیں تو لو ٹنل کے اندر اس کے بیڈ کا سائز تقریبا تقریبا پانچ فٹ رکھا جاتا ہے اور اس کے دونوں سائیڈوں کے اوپر اس مرچ کو لگا دیا جاتا ہے اگر ہم اس کو اوپن میں لگانے کی بات کریں تو اوپن کے اندر اس کو دائی فٹ کی کھیلی نکال کر بھی لگا دیا جاتا ہے چار فٹ کا بیڈ بنا کر بھی لگا دیا جاتا ہے دونوں طریقوں سے اس کو کاش کیا جاتا ہے ڈائی فوڈ کی کھیلی آپ سمجھنے کے جیسے کپاس کا بیٹ بنایا جاتا ہے یا مکہی کا بیٹ ہوتا ہے یا آلو کا بیٹ ہوتا ہے اب ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں ان ورائیٹیز کی جن کو ہمیں کاش کرنا چاہیے تو کاش کرنے کے لیے دو مین چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں مرچ کو سرخ کر کے بیچنا ہے یا سبز ہی مرچ بیچنی ہے تو اگر آپ اس کو سرخ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ ورائیٹیز ہیں مطلب جیسے سکائی ریڈ ہے سکائی لینڈ ٹو ہے یہ وہ مرچیں ہیں جو پکانے کے اندر اچھی ہیں سرخ ہو کے اچھا آپ کو وزن دے جاتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سبز سیل کرنا چاہتے ہیں تو طبت جونسی ہے وہ اچھی ہے سجنٹا کی مرچ اچھی ہے اس کے علاوہ ہائی جسنس کی گولڈن ہارٹ بہت اچھی مطلب پروڈکشن دیتی ہے لیکن اس کو بیماری کا اٹیک بھی جلدی آ جاتا ہے تو یہ وہ مرچیں ہیں جن کو آپ لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کو کچھ ڈسین لینا ہے تو آپ میرے نمبر کے اوپر کانٹیک کر کے مجھ سے بیچ کے بارے میں کنسلٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اگلی بات کرتے ہیں کہ ہم جب مرچ کو لگا لیا اس کو ٹریٹ کر کے ہمیں لگانا چاہیے اس کو زیادہ تر مسائل جون سے آتے ہیں اس کی جڑ کی طرف سے آتے ہیں تو ہم نے جب اس کو لگانا ہے لگانے سے پہلے جب ہم نے پانیری کو پھاڑا جو پانیری زمین کے اندر لگی ہوئی ہے تو اس کی جڑ کو اگر ہم ٹاپسن ایم اور کانفی ڈور کے سلوشن کے اندر جس کو ہم نے پانی میں مکس کر کے بنایا ہوگا اس کے اندر پانچ سیکنڈ کے اندر پانچ سیکنڈ کے لیے ڈپ کر لیں تو ہماری جو مرچیں ہیں وہ بہت سارے جڑ کے مسائل سے ٹھیک ہو جاتی ہیں بہت سارے مسائل جو شروع کے اندر ہی مرچ کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں ان سے ہماری مرچیں بچ جاتی ہیں مرچ کی پانیری کو جب آپ لوگ شفٹ کر دیتے ہیں تو شفٹ کرنے کے اندر اس کا جو فاصلہ واکنگ ٹنل کے اندر رکھا جاتا ہے وہ ڈیڑھ فوٹ کے قریب رکھا جاتا ہے اوپن میں اس کو ایک فوٹ کے فاصلے کے اوپر بھی لگایا جاتا ہے یہاں پہ ایک بات بہت اہم ہے کہ ٹنل کے اندر واکنگ ہو یا لو ہو پودہ بہت زیادہ قد کر جاتا ہے جبکہ اس کی جڑ بہت زیادہ گہرائی کے اندر نہیں ہوتی تو جب ہوا چلتی ہے پودہ بڑا ہے جڑ چھوٹی ہے پودے کے گرنے کی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو ایسے میں آپ لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ پودے کی جو دو لائنیں آپ لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں ان دونوں لائنوں کو رسیوں کے ذریعے سے دو رسیاں اس کی سائیڈوں سے گزار دیں ہی ہوتی ہے جتنا آپ کا پودہ بڑا ہوتا ہے ویجیٹیٹیو گروت کوئی بہت زیادہ نہیں ہوئی ہوتی جس کی وجہ سے اس کے گرنے کے مسائل بہت کم آتے ہیں کچھ لوگ اس کا سلوشن اس طریقے سے بھی نکالتے ہیں کہ جہاں پہ فاصلہ ڈیڑھ فٹ رکھا گیا وہ آپ پہ فاصلہ ایک فٹ رکھ دیا جائے تاکہ ہوا کے گزرنے کے باوجود مرچیں آپس میں ٹکرا کر ہی سیدھی رہیں اور ان کے گرنے کا مسئلہ یہ سامنے نہ آسکے اب ہم یہاں بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں پودے کو جب لگانے ہیں تو اس وقت کس جگہ پہ لگانا چاہیے یہ فاصلہ تو میں نے بتا دیا اب اگر آپ کا پودہ ڈریپ ایرگیشن کے اوپر لگ رہا ہے ڈریپ آپ نے لگائی ہوئی ہے تو مرچ کو شفٹ کرنے سے ایک دن پہلے اپنی ڈریپ کو چلانا شروع کر دیں پندرہ منٹ چلائیں بند کر دیں پھر پندرہ منٹ چلائیں پھر بند کر دیں پھر پندرہ منٹ چلائیں پھر بند کر دیں مطلب پانی جہاں پہ گر رہا ہے اس سے تقریباً دو سے تین انچ کے فاصلے تک پانی کی نمی پہنچ جائے اب اس نمی میں آپ نے پودے کو لگانا ہے اگر آپ ڈریپ اس جگہ پر لگا دیں گے جہاں پر پانی کے کترے گر رہے ہیں تو آپ کے پودے کے مرنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے جڑ کے گلنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اسی طرح جب آپ نے اس کو اوپن فلٹ کے اندر لگانا ہے کھلے پانی کے اوپر لگانا ہے تو جس دن آپ نے پنیری لگانی ہے اس دن صبح کو اپنے کھیت کے اندر پانی لگا دیں جہاں پہ آپ کے بیڈ کی نکر ہے جہاں پہ آپ نے اپنا پودا لگانا ہے اس سطح سے دو انچ نیچے جب پانی پہنچ جائے تو پانی کو بند کر دیں اب پانی آٹومیٹکلی اوپر چڑھنا شروع کرے گا اس کی جو نمی ہے وہ اوپر چڑھنا شروع کرے گی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب نمی اچھی طرح سے پانچ چھ گھنٹے کے بعد اوپر چڑھ جائے تو شام کے وقت میں مرچ کی پنیری کو شفٹ کریں یہ میرے پیچھے جو پلوٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ مرچیں تھوڑی سی مرجائی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے ان کو ابھی ابھی تازہ تازہ شفٹ کیا گیا ابھی تک ان کی جڑ سٹیبل نہیں ہوئی اس وجہ تھی یہ مرجائی ہوئی ہیں لیکن ہم نے ان کو پانی سے دور کر کے لگایا انشاءاللہ ان کو جڑ کے مسائل نہیں آئیں گے اور کچھ ہی دینوں کے اندر جب جڑے ان کی سٹیبل ہو جائیں گے ان کے پتے بھی فریش ہو جائیں گے ڈائریکٹ پانی مرچ کے لیے زہر ہے اگر آپ کی مرچ کی جڑ کو ڈائریکٹ پانی لگ جاتا ہے تو بڑے سے بڑا پودا بھی کھڑا کھڑا ہی سوک جاتا ہے اس بابلے کے اندر آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے چاہئے اب یہاں پر کچھ لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر میں ایک اکڑ زمین کے اوپر یہ مرچ لگا لیتا ہوں تو کتنی لیبر اس کے لیے مجھے درکار ہوگی توڑائی وغیرہ کے لیے عام طور پر اسی توڑائی ہفتے بعد ہو جاتی ہے زمینوں کے حوالے سے فرق ہوتا ہے خوراک کے حوالے سے فرق ہوتا ہے موسم کے حوالے سے فرق ہوتا ہے توڑائی جلدی بھی ہو سکتی ہے دس دن کے بعد بھی ہو سکتی ہے بارہ دن کے بعد بھی ہو سکتی ہے پندرہ دن کے بعد بھی ہو سکتی ہے جتنی آپ نے محنت کیا یا موسم کے حوالے سے توڑائی کے لیے عام طور پر اس کا لیبر کے ساتھ ٹھیکہ کر لیا جاتا ہے کہ پر کیجی آپ کو اتنے پیسے ملیں گے اب وہ چار روپے بھی چلتا ہے پانچ روپے بھی چلتا ہے اس سے زیادہ اور اس سے کم بھی چلتا ہے تو یہی لیبر آپ کی ویڈیو کے اندر تو ہم نے بات کیا کہ آپ نے مرچ کو لگانا کس طرح سے ہے کون سی ورائٹی ہے اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کے لیے کس قسم کی زمین کی ضرورت ہوتی ہے اس کی خاد کی ضرورت کیا اس کو سپریہ آپ کو کپ کرنے چاہیے کون کون سی بیماریوں کا اٹیک اس کو پر آ سکتا ہے تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ ہر سبزی کے بارے میں آپ کو یہاں سے مل جائے گی امیدہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل آئی آر فارم کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا مزر علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ